ہلو فرینڈز آپ اس ریسپی Arabian style mutton tikka with white sauce کی ریسپی جان رہا چاہتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ محمد سب سے بیلے مٹن کے اندر نمک ہلتی گرم مسالہ ڈال کر اچھے سے کوک کر لیں پھر اس کے اندر گرم مسالہ میچی دانا جیری پاوڈر نمک مٹن مسالہ ڈال کر اس کے اہو مہرینٹ کریں پھر ایک پین میں دو سے تین چمچ تیل گرم کریں اور اس کے اندر مٹن ڈال دیں اور پھر فول آج پر اس کو اچھے سے کرسپی ہونے تک مٹن کو پکائیں گے اچھے سے فول فلیم پر مٹن کو پکا لیں گے پھر ایک پین میں پٹر لیں گے اور اسے گرم کریں گے اور اس کے اندر امول فریش کریم دو سو ایمل ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلاتے ہوئے پکائیں گے اسے کلوک میں تھڑ سے تقریبا دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکانا ہے پھر اس میں امول پروسس چیز ڈال دیں گے تقریبا دو کیوک کو گریڈ کر لیں گے اور اسے اس میں ڈال دیں گے پھر اسے کلوک میتر سے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اور اسے اچھی طرح سے دو سے تین منٹ تک ہلاتے ہوئے پکانا ہے فرنس ادھر سوس کے اندر بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے اس کو بہت اچھے سے ہم کک کریں گے فرنس وائٹ شوز is ready فرنس پھر اس کو اس طرح سے پہلے مٹن ڈالیں گے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے پھر پورا مٹن ڈال دیں گے اور اس کے اندر جتنا وائٹ شوز ہم نے جو ریڈی کیا ہے وہ ڈال دیں گے پھر اس میں امول کی چیز سوس ڈالیں گے اس کے اوپر اچھے سے چیز ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر اوریگانو سپرنکل کریں گے اس کے بعد اس کے اندر چیلی فلیکس ڈالیں گے تو دیکھیں فرنس اربین سٹائل مٹن ویڈ فائٹ سوس is ready to serve فرنس آپ اس ریسیبی کو چکن میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر ریسیبی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ سپسیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیددیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیددیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدید